موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں لائبان اسار اور آپ دیکھ رہے ہیں لائباز پورہ آج کس ویڈیو میں میں بنانے لگی ہوں بہت مزیدار اسان سے سنیکس کے ریسیپی تو بینہ ٹائم ویسٹ کے اسے پرانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلا یہاں پر دو میڈیم سائز کے میں نے آلو لے لیے تھی ان کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا اب یہاں پر میں ان کو اچھے سے گریٹ کر لوں گی موسیقی 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 یہاں پر میں نے سب آلووں کو اچھے سے گریٹ کر دیا ہے اب میں اس کو بول میں ٹرانسپر کر دوں گی موسیقی موسیقی آلووں کو میں نے بول میں ٹرانسپر کر دیا ہے اب میں سپیچولا کے مدل سے ان اچھے طریقے سے پریس کروں گی اب اس میں ایک پیسٹ جائے گا جس کو میں نے لہسن و پیاس ملا کے بنایا ہے لہسن میں نے یہاں پر تقریباً چار سے پانچ جب بھی لیے تھے پیاس ایک چھوٹے سائز کا تھا اس کا اچھا سا پیسٹ بنایا ہے یہ تقریباً دو چمچ کی قریب بن گیا ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی موسیقی 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 اب میں اس میں مسائلے ڈالوں گی مسائلوں میں سب سے پہلے یہاں پر میں آدھی چمچ کی قریب نمک ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ یہاں پر لال مرچ ڈالوں گی تقریباً آدھی چمچ کی قریب اس کے علاوہ یہاں پر جائے گی کالی مرچے کالی مرچے میں تقریباً آدھی چمچے تھوڑی سے زیادہ ڈال رہی ہوں آپ اپری ٹیسٹ کی انصاف سے زیادہ کم کر لیجئے گا اس کے علاوہ یہاں پر میں ادرک کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اگر آپ کو اس ادرک ہے تو آپ اس کا پیسٹ پنا کے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس پاورڈر تھا میں یہاں پر پاورڈر ڈال رہی ہوں اب ان سب چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ سارے مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہاں پر اچھے طریقے سے مسالے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں بریڈ پرمز ٹالیں گے بریڈ پرمز بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ویڈیو آویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے یہاں پر تقریبا تھی انجل چار چمچ کی قریب میں نے بریڈ پرمز کے ڈال دیئے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ کو اچھے سے اپنی ڈور ایڈی کرنی ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں بلکل ہم نے اس طرح سے رکھنی ہے تو آپ بریڈ پرمز اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا بلکل اپنے پرفیکٹ آٹا جیسے گونتے ہیں اس طرح آپ نے کرنا ہے یہاں پر میں بہاتوں کی مدد سے اچھے طریقے سے گون دھوں گی یہاں پر میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس اچھے طریقے سے پریس کر لیا ہے آپ سپیچولا کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو ایکول رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں اچھے طریقے سے ہو چکا ہے اب ہم کوئی بھی ڈھکن لے لیں گے اس سائز کا ہونا چاہیے اسے ہم کٹر کے طور پر یوز کریں گے اسے ہم کٹ کریں گے اور بلکل گول شیپ دے دیں گے یہاں پر میں نے بلکل اچھے سی شیپ دے دی ہے آپ جب کٹ کر رہے ہوں ڈھککن پہ آپ اچھے بیدہ بھی لگا سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی آٹا لگا سکتے ہیں تاکہ ایزیلی کٹ ہو جائے یہاں پر میں نے چار ایزیلی شیپ دے دی ہیں اب یہاں پر جو ہے آپ کوئی بھی پینسل لے لیں یا سٹیک لے لیں اس کے مدد سے یہاں پر آپ آنکھیں بنا سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا آپ گول گول کیجئے گا تاکہ پروپر بن جائے اب اس کے جو سمائری فیس ہے ہم کسی بھی چمچ کے مدد سے اس طرح کریں گے اور ایزیلی بن جائے گا اور یہاں پر دیکھیں ایزیلی یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے آپ نے بلکل اس طرح سے سٹیپ فولو کرنے ہیں یہاں پر اچھ سی سمائری فیس بن چکی ہے بس اب ہم اس کو فرائے کریں گے یہاں پر میں نے اوئل لیا ہے اس کو میڈیم فلیم پر ہم گرم ہونے کے لیے رکھ لیں گے اور یہاں پر ہمارے سنیکس ہیں ہم اس کو ڈال دیں گے تقریباً ایک سی ڈیڈ وینڈ تک ہی ہم اسے پکائیں گے کیونکہ اسے سب کچھ ہارڈی کوک ہے کچھ بھی پکانے والی چیز نہیں ہے بس ہم نے اس کو کرسپی کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر ایک سی ڈیڈ وینڈ سے اچھے تیکی سے بکایا ہے اور اس کو اچھے سی گولڈن کر لیا ہے یہاں پر دیکھیں کتنے اچھے سی یہاں پر سمائری ریڈ ہو چکے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے اللہ حافظ